جب ہم اللہ کے نظروں سے گر گئے تو ہم پر غیر چڑ جائیں یا اپنے اپنوں کو مارنا شروع کر دیں اللہ بے نیاز ہے یا وہ کبھی ہم بھی تم میں بیچاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بیراہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آٹھ ہزار کے لشکر کے ساتھ پہلی لڑائی جو شام کی سرزمین پر صدیقی دور میں ہوئی ہے ابوکر صدیق کے دور میں ایک لاکھ کا رومیوں کا لشکر جرجیس ان کا سالار ادھر سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سالار آٹھ ہزار میں آٹھ ہزار ایک لاکھ میں یوں گھر گئے کہ چاروں طرف سے انہوں کو گھیرے میں لے لی اور واصلہ بن اسقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بڑے صحابہ میں ہیں اور یا صحابہ صفہ میں سے تھے بہت مشہور صحابی ہیں وہ اس جنگ میں اس لشکر میں شریک تھے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا کہ آج ہماری قبریں یہیں بنیں گے یہیں بنیں گے تو اس دن ہم شیر و شیری بھی بھول گئے عرب لڑتے ہوئے شیر پڑتے تھے جذبے میں کہو جانا ہم شیر و شیری بھول گئے اور بس ایک زوان پہ تھا یا رب محمد انصر امت محمد اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس لشکر میں شریک تھے تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سورہ ڈھلا سورہ ڈھلا اور ہم چاروں طرف سے مایوس اور نومی تھے کہ اب موت کے سوا چارہ نہیں ادھر ہی قبریں یہیں شہادت ہے تو جب سورہ ڈھلا تو کہتے ہیں میری ایک دم آسمان کی طرف جو نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا آسمان پھٹا اور اس میں سے شہابی گھوڑے نکلے اور اس پر سوار سفید پگڑیاں باندھے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے اور سب سے آگے ایک سوار تھا جو زور زور سے یہ کہتا ہوا رہا تھا اب شروع امت محمد فقد اتاکم اللہ بن نصر اے امت محمد تمہیں بشارتو تمہارا رب تمہاری مدد کیلئے آ گیا کب ہے ان کو یوں میں نے اترتے دیکھا ہے اور ہمارے لشکر میں وہ غائب ہوئے ہیں اور اس کے پر چند گھڑیاں نہیں گزریں کہ رومن ایک لاکھ کے باوجود ہزاروں لاشے میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے اچھا مسلمان بائیس گھنٹے اخلاق والا کون سی حکومت بنائے گی طاقت سے نہیں طاقت سے تو ہم نماز نہیں پڑھا سکے بے وضو نماز مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا میرے سامنے بیٹھ کے ہچکیاں مار کے رونے لگا کہ میں دس برس سے مدینہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہا مسجد نبوی میں جہاں لوگ لاکھ روپے خرچ کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ میں بے وضو یہاں نماز پڑھتا رہا ہوں کہ میں نماز سعودی حکومت کی پڑھتا تھا اللہ کی نہیں پڑھتا تھا میں تمہاری کیسٹ سنی تو میں نے توبہ کی ہے تو میں اس وقت سے تمہاری تلاش میں تھا کہ یہ بندہ مجھے کہیں سے ملے تو میں اسے پوچھوں میری بخشش ہو سکتی ہے کہ دس برس میں نے مدینہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا انبیاء علم السلام ایک محنت لے کر آتے ہیں وہ محنت کیا ہے وہ محنت کیا ہے اللہ نے خود بتا دیا ہے قل قل اے میرے نبی کہو قل قل قرآن میں کوئی تین سو چونتیس دفعہ آیا ہے قل قل اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی طاقت اور شہ بیان ہوئی ہے تو نبیوں والے طرز پر کام کریں گے لوگ ہر ایک انفرادی طور پر ہسپتال میں کوئی چھو منتر نہیں یہاں بھئے چھو سر ٹھیک ہو جاؤ ہر مریض کو خود الگ دوا کھانی پڑتی کے نہیں لیکن یہ پاکستان ہے ہمارے پیرو وال کا ایک سپائی تھا سپائی وہ دی لٹری نکل آئی وہ پیر سپائی بن گیا اس نے کچھ لوگ ہائر کیے کہ دیکھو جی میں بلکل انہ ہوں پیر سپائی دا دم کی تا پانی اکھییں چھو گیا میں ٹھیک ہو گیا اس طرح اس نے سو پچا کوئی ایسا دماغ سو پچاس آدمی اس نے مریض بنا لی ان کو پیسے بسے دیکھ میں لولہ ہوں میں پیر سپائی دا دم کی تا پانی اٹھتے سڑے دا میں ٹھیک ہو گیا اس کی جو یہ تو مارکیٹنگ ہے نا فن ہے مارکیٹنگ تبلیغ بھی مارکیٹنگ ہے اللہ رسول کے خریدار بنا دو لوگوں کو اور وہ اتنا بڑا مجموع اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا ہاں بھائی آپنے آپنے ہیں بہت لاندے ڈھکن کھوڑ لو ٹھک 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 ڈھکن کھل دے شروع وہ شروع جاتا ہے چلو بھائی سارے انہوں شفاہ ہوگی دم میرا اپڑ گیا یہاں تو پیر سپاہی بھی چل جاتے کوئی ایسا دم نہیں ہے جو کسی کے اوپر کرو اور سارا معاشرہ متقی بن جائے پرہیزگار بن جائے کوئی ایسا دم نہیں ہے کہ ٹیچر اپنے شاگردوں پر پھونکے اور سارے آلہ نمبروں پر پاس ہو جائیں ہر ہر فرد کو تذکیہ کی محنت کرنی پڑے گی تب جا کر وہ ایک صحیح انسان کامیاب انسان بنے گا قل قل قیدے میرے معبوب فیصلہ بات میں پڑھنے والے نوجوانوں کو ہادہی سبیلی ادعو الاللہ علا بصیرت انا وما نتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرقین یہ وہ گرہ ہے جہاں سے اگر آپ کام شروع کرو گے تو آپ کا بھی تذکیہ ہوگا میرا بھی ہوگا جن کے پاس جاؤگے ان کا بھی ہوگا اور جب ایک ایک فرد انسان بنے گا تو اس پر ایک انسانی معاشرہ بنے گا اس پر اللہ کی رحمت اترے گی جب انسان جانور کی شکل میں ہو تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جانوروں پر بڑے جانور مسلط ہوتے ہیں دیکھتے نہیں ہو جنگل میں کون بادشاہ ہے جو سب سے زیادہ خونخار ہے جنگل کا بادشاہ کون ہے شیر جو سب سے زیادہ پھاڑ کھانے والا ہے جب انسان بھیڑیے بنتے ہیں تو ان پر شیر آتے ہیں جب انسان ساپ بنتے ہیں تو ان پر اجدہا آتے ہیں جب انسان گد بنتے ہیں تو ان پر اقاب آتے ہیں قل کہو بتاؤ ان کو اگر تمہیں اپنے آپ کو بنانا ہے تم نے پورے پاکستان میں اسلام لانا ہے تم نے پوری دنیا میں اسلام لانا ہے تو یہ حکومت کی محنت سے نہیں آئے گا اپنے آپ کو تیار کر خود شروع کر محنت کی ابتداء کا صحیح ہونا ضروری ہے اور محنت کا صحیح ہو کر عامال محنت کا صحیح ہونا ضروری ہے سردرد کے لئے ڈسپرین چاہیے بیرلجن نہیں چاہیے بسکوپان نہیں چاہیے بگڑے ہوئے معاشرے کو کہاں سے شروع کرنا ہے اُلْحَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوْ اِلَى اللَّهِ آپ ان سے کہہ دو یہ ہے یہ ہے انگلی لکر کا یہ ہے میرا راستہ جب انگلی رکھی جاتی ہے تو پوچھنا ہے میں نے جب یہاں انگلی رکھی ہے اب آپ کو یہ ضرورت پیش پڑھ رہی کہ آپ کس کی طرف شرع کر کیوں میں آپ کو پتا ہے سب دیکھ رہے ہیں میں نے مائک کے اوپر انگلی رکھی میں کہتا ہوں وہ میرے سامنے تین چار ہزار نوجوان بیٹھ میں کہتا ہوں وہ تو آپ کو دس دفعہ پوچھنا پڑھے گا کون وہ کس کو کہہ رہے ہو کس کو کہہ رہے ہو وہ میں کہتا ہوں وہ یہ اس بچے سے لے کر وہ آخر تک سارے وہ ہیں جب میں کہتا ہوں یہ تو آپ پوچھنا پڑھ رہا ہے تو بہت سے راستے ہیں دین کے فمن شاعت خذا الاربہی سبیلا سبیل پر علف لام نہیں ہے سبیل پر علف لام نہیں ہے اس کا مطلب ہے دین کی محنتوں کے کئی شکلیں ہیں کئی راستے ہیں ان میں ایک ایسا ہے جو ساری امت کے لئے شفا بن سکتا ہے تو ان اس کو اللہ تعالیٰ متعین کر کے کہتا ہے قل کہو ان کو ہادہی انگلی رکھو ایسے یہ یہ کیا ہے کہا میرا راستہ میرا راستہ اور سبیل کا ایک اور مطلب مقاتل بہت بڑے مفسر ہیں وہ کہتا ہے کہو یہ ہے کیا میرا دین سبیل بمانا دین یہ ہے میرا دین سبیل بمانا راستہ یہ ہے میرا راستہ سبیل بمانا طریق یہ ہے میرا طریقہ یہ ہے میرا راستہ یہ ہے میرا دین ہادہی کے ساتھ اشارہ کر کے یوں کر دو تاکہ دوبارہ سائل کو پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں تو میں یہ مراد لے رہا ہوں یہ راڈ کے اوپر میری انگلی ہے تو یہ جتنے نوجوان پیشے بھی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں جب میری انگلی مائی کے اوپر آتی ہے تو انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا مراد لے رہا ہوں تو میرا اللہ کہہ رہا ہے ایوں سمجھو یہ یہ راستے جا رہے ہیں یہ راستے جا رہے ہیں تو اوپر سے اللہ کر یوں انگلی رکھتا ہے ہادہی ہادہی یہ ہے اور یہی ہے یہ ہے اور یہی ہے ہادہی سبیلی سبیلی میں جو یا کا لفظ ہے سبیل یا سبیلی یہ جو یا کا لفظ ہے یہ ایک مطلب اور ترجمہ اور بڑھاتا ہے یہ ہے اور یہی ہے میرا راستہ یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ یہی ہے کہ ترجمے کی وجہ سے باقی سب چیزوں سے کٹ کر ایک راستے پر متعین کر دیا گیا وہ کیا ہے ادعو الاللہ میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں یہ تبلیغ کا کام میں تبلیغ کرتا ہوں ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بلانے سے کیا ہوتا ہے جاؤ دیکھو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے بلانے سے کیا ہوتا ہے کیسے کیسے لوگ خریدار بن جاتے ہیں خالی بولاتے تھے پیپسی والوں نے کبھی پکڑ کے آپ کو پیپسی بیچی ہے انہوں نے بولایا ہے جنیت جمشید نے مجھے بتایا جب شروع شروع اس کے ساتھ سلام دعا شروع ہوئی اور اللہ نے اس کو ہدایت دی کہ جب میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو اس وقت پیپسی کے پاس پچیس فیصد مارکیٹ تھی اور پچھتر فیصد کوکاکولا کے پاس تھی تو میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو ایک سال کے اندر اندر پچھتر فیصد مارکیٹ پیپسی کے پاس چلی گئی اور پچیس فیصد کوکاکولا کے پاس رہ گئی بولانا بولانا کسے کہتے ہیں صرف یہ نہیں کہ تغریر کر کے کہا یہ جا کے مرہ مرہ گشت کر کے جی گشت کر رہا ہے گشت ہو گیا ہے گشت کر رہا ہے خریدار بنانا خریدار بنانا وہ راہیں سوچنا جس سے اگلے کا دل اللہ اس کے رسول کے لیے کھل جائے اور وہ جہنم کی راہیں چھوڑ دے ادعو الاللہ مارکیٹنگ مارکیٹنگ کے لیے یہ بڑے بڑے تاجر کتنے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو مارکیٹ میں جا کر گہک تیار کرتے ہیں جن کا فن یہ ہے اس پر پی ایش ڈی اس پر سولہ سال کی پڑھائی اس پر پھر آگے بیس بیس سال کے تجربے پھر وہ مٹی کو بھی بازار میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سونوں کے بھاؤ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں تبلیغ کا مطلب سمجھا گیا ہے کتاب لکھ دینا رسالہ شاپ دینا اور ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر دینا یہ یہ اجزاء ہیں یہ تعلیمی چیزیں ہیں تبلیغ کا تبلیغ کا مطلب آج کی زبان میں مارکیٹنگ اسلامی وائز سٹوڈیو فیصل اوال فون نمبر سفر جار ایک لوگوں کو ایسے خبر دینا کہ وہ آپ کی خبر کو ماننے پر تیار ہو جائیں اور آپ کی خبر پر بات پر لبے کہ اٹھیں قل ہا دہی سبیلی ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ ادعو الاللہ میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں جو اللہ کی عظمت سے متاثر ہوگا وہی اللہ کی بات سے بھی متاثر ہوگا جب تم حاکم کو نہیں جانتے تو حکم کو کیسے جانوگے تمہیں حاکم کی طاقت کا پتہ ہی نہیں تو تم حکم مان سکتے ہو آج حکومت پاکستان کے قانون کا کیوں گلی گلی میں مزاک اڑایا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاکستان حکومت کے نام پر بندروں کا ناچ ہے کیوں ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں جب حاکم کی عظمت نکلتی ہے تو حکم کی عظمت نکل جاتا ہے رات بارہ بجے بھی یورپ امریکہ میں جاؤ تو لوگ ریڈ لائٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کی جرت نہیں کہ رات بارہ بجے سنسان سڑک پر بھی کراس کریں ساڑے دہندے بارہ مجھے چیر کے جانے ہیں ویکھائی کے میں شہرت روڑے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی آ بھی گیا تو دس روپے دیں گے اور بس جان چھڑیں حاکم کی عظمت دل میں بٹھانے کا نام ہے دعوت الاللہ یہیں فیصلہ بات کا واقع ہے یہاں ہے کہ ایس پی راتا عبدالخالق پھر یہیں سے وہ ایس پی ٹرانسفر ہوا کوئٹا پھر وہاں سے وہ چار مہنے لگانے کے لیے جماعت میں گیا یہاں اس سے تعرف ہوا تھا تو وہ یہاں آیا تو اس وقت زفر عباس لکھ تھا میرا سکول کا ساتھی تھا سنٹر موڈل سکول کا وہ یہاں ایس ایس پی تھا اس کا وہ بیچ میٹ تھا وہاں سی ایس ایس ایک ایڈمی میں میں نے اس سے کہا چلو میں تمہیں زفر عباس سے ملاتا ہوں تو بلال مسجد سے ہم پیدل سامنے سیول لائن ہے پولیس سیول لائن کا دروازہ سامنے والا گیٹ ہے ہم وہاں پہنچ گئے اس نے بھی ٹوپی داڑی پکڑی اپنا کرتا شلوار میرے بھی ٹوپی اور کرتا شلوار ہم دو مولوی صاحب تھے دیکھنے میں تو سپاہی بادشاہ کھڑا تھا گیٹ پر جو بڑا گیٹ ہے آنے جانے کا وہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہے تو عبدالخالق نے اس سے کہا بھائی صاحب دروازہ تو کھولنا تو وہ یوں کھڑا تھا کہنے لگا اتھو آؤ اسے کیا خبر سامنے ایس پی کھڑا ہوگا اس نے کہا صوفی صاحب کھلوتا ہے اسے میرا کی کار لڑنا اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے کہا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں اتھو آؤ پھر ایسے ہوگی پھر اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے وہ ذرا فاصلہ تھا گرمی بہت ہے وہ دور ہے تو یہی دروازہ کھول دے تیری مہربانی ہوگی صوفی صاحب اچھا سن دے ہو تسی لگ دا ہے اے گیٹ بان دے چابی میرے کل کوئی نہیں اب ایک ہوتالہ لگ گئے ہے پھر وہ بیچارہ مجبور ہو گیا انہوں نے کہا بھائی میرا نام عبدالخالق ہے اس نے کہا سار 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 وہ دی حال حال ہو گئی وہ چابی کٹ ہی کم دے ہتھانا انجن کر کے کھول لی جاوے تو انہوں نے ٹنگا میں کم بنا گمیں ٹورے پچھا میں ٹورے سار سار میں کہا عبدالخالق آج تیری برکت نہ لے گل بڑی سمجھائی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکت یہ جب تمہیں صوفی صاحب سمجھ رہا تھا کہہ رہا تھا اتوں آؤ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایس پی ہے مجھے تو خالی موطل نہیں نوکری سے نکال سکتا ہے تو پھر یہ کہنے لے کہا سار سار آج ساری امت نے اللہ کو جو سپائی اس پی کو درجہ دیتا ہے نا وہ درجہ نہیں دیا ہوا پرنا یہ پچانمے فیصد نوجوان بے نمازی ہیں یہ نمازیں چھوڑتے کالج میں پرہتے ہوئے یہ روزیں چھوڑتے ان کے ہوسٹل میں میوزک بچتا زور زور سے بجائے ہوسٹل میں قرآن کی آواز آئے سارے ہوسٹل میں میوزک کے سرطال ایسے گونج رہتے ہیں میں اس دور سے گزراؤں ان وادیوں سے گزراؤں میں تو خود گانے والا تھا گومنکالی لاہور کا تو اگر یہ اللہ کو پہچانتے تو پھر یہ نماز چھوڑتے یہ میوزک سنتے زور زور سے یہ آپس میں دشمنیاں پالتے تمہیں سیاستدانوں نے کیسے بے وقوف بنایا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لئے تمہاری دشمنیاں ڈالتے ہیں پوری دنیا میں کہیں طلبہ سیاست میں ملووث نہیں پوری دنیا اللہ اللہ گورنر امیر محمد خان کی قبر کو ٹھنڈا کرے جیسا بھی تھا جابر آدمی تھا ظالم تھا مسلمان کے لئے دعا تو کی جا سکتی ہے اور اس نے ایک دفعہ پورے ملک میں امن قائم کر دیا وہ پہلا گورنر تھا جس نے ساری سیاسی سرگرمیوں پر لڑکوں کی پابندی لگا کہ تم پڑھنے آئے کیا سیاست کرنے آئے یہ دو ان ظالم سیاستدانوں نے تمہیں بے وقوف بنایا تمہیں مسلم لیگ سے کیا لگے تمہیں پیپل پارٹی سے کیا لگے تمہیں ان سیاسی جماعتوں سے کیا لگی یاد رکھنا میری بات جب تک علم والے نہیں بنو گے تم غیروں کے غلام رہو گے جب تک تم علم صرف ڈگری کے لئے پڑھو گے کہ ڈگری چاہی دیے زنو روٹی لبے بامے زنو عمدہ ککوی نوے تو تم ہمیشہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ دیکھتے نہیں یوں ایٹم بم بنا کے بھی تم فقیر بنے کھڑے ہو کہ تم علم سے محروم نوجوان ہو تم سب ڈگری کے چاہنے والے ہو تم علم کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ کی قسم علم برائے شعور اور بیداری ہوتا ہے علم برائے روٹی نہیں ہوتا جس دن سے علم برائے روٹی بنا ہے ہم زوال اور پستیوں کی انتہا پہ جاگے رہیں چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو دونوں علم کا انتہا روٹی نہیں ہے ڈگری نہیں ہے نوکری نہیں ہے جوب نہیں ہے جستجو ہے تحقیق ہے شعور ہے علم برائے شعور ہوتا ہے علم برائے روزگار نہیں ہوتا ہاتھی سبیلی کہو کہو یہ میرا راستہ ہے کیا میں اللہ کی تربولات ہوں یا رسول اللہ اکیلے ہو اکیلے ہو یا رسول اللہ نہیں نہیں اکیلہ نہیں ہو انا یہ جو انا کا اضافہ ہے کیا میں قربان جاؤں اپنے رب کی قرآن کی فصاحت پر خوبصورتی پر بلاغت پر آئے ہائے کیا کلام اتارا میرے اللہ نے عرب سنتے تھے اور دیوانہ وار گرتے تھے فسدہ بے مات عمر کی آیت کو جب سنا ایک بددو نے تو موں کے بل زمین پر گرا اونٹ سے اونٹ سے زمین پر گر کے سجدے میں چل گئے ابو ویند پوچھو کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو کہ اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں جو تم نے پڑھا ہے کہ کیا کلام قرآن نہیں جانتا ہے کلام سمتا ہے